انٹارٹیکا زمین کا سب سے جنوبی اور سب سے کم عبادی والا برعظم جو ایک کروڑ بطالیس لاکھ مربع کلومیٹر علاقے میں پھیلا ہوا ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے بعد دنیا کا پانچوان سب سے بڑا برعظم ہے یہ زمین کی سب سے تھنڈی، خوش اور تیز ہواوں والی جگہ ہے یہاں جسم کو جمع دینے والی تھنڈ ہے اور چاروں طرف جہاں تک نظر جائے برف کی چادر ہی نظر آتی ہے انٹارٹیکا پر کوئی بھی انسان وہاں کا مقامی شہری نہیں ہے لیکن یہاں پر مختلف ملکوں کے ریسرچ سٹیشن ہیں جہاں پر سالانہ دو ہزار سے پانچ ہزار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر پاکستان نے اب تک دو ریسرچ سٹیشن بنائے ہیں انٹارٹیکا میں صرف زیادہ سردی میں رہنے والی سپیشیز اور جانور بہت ہی کم تعداد میں موجود ہیں جس میں پینگون سیلز اور اورگا شامل ہیں آئیے انٹارٹیکا کے رینڈم فیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں انٹارٹیکا یورپ سے ڈیڑ گناہ بڑا ہے یہ بررعظم تریپن لاکھ سال پہلے بہت ہی گرم تھا جہاں کا ٹیمپریچر ہمیشہ بیس ڈگری سے اوپر رہا کرتا تھا اور یہاں خجور کے درخت بھی اکتے تھے مگر تب یہ زمین کی اتنے جنوب میں نہیں تھا زمین کی سطح کی پلیٹس رکھنے سے آج انٹارٹیکا جنوب میں وقوع پذیر ہے لاکھوں سال سے ہو رہی ان سرگرمیوں سے زمین پر کئی برعظم اور ملک ایک دوسرے سے الگ الگ ہوئے یا ایک دوسرے سے جڑے انٹارٹیکا کا آج تک کا سب سے کم ٹیمپریچر مائنس ایٹی نائن ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے یہ ٹیمپریچر آج تک کا زمین کا سب سے کم ریکارڈر ٹیمپریچر ہے یہ ریکارڈ 21 جولائی 1983 میں بنا تھا ناروے کے رائل ایمنسن پہلے انسان تھے جو سب سے پہلے انٹارٹیکا تک پہنچ پائے تھے انٹارٹیکا کی کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر پچھلے بیس لاکھ سالوں سے نہ تو برف گدی ہے نہ تو کوئی بارش ہوئی ہے یہ زمین کی سب سے خوشک جگہ ہے اس لیے اس سے ڈرائی ویلی بھی کہا جاتا ہے انٹارٹیکا میں میک موڈو نام کا امریکہ کا ایک نیوکلر پاور سٹیشن بھی ہے جو 1962 سے یہاں پر چل رہا ہے اس برف کے ریگستان میں اونستن ڈیڑھ کلومیٹر موٹی برف کی چادر لگ بگ پوری سطح پر چھائی ہوئی ہے یہاں پر زمین کا نبے فیصد پانی برف کے روپ میں موجود ہے یہاں کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں پوری زمین میں صرف انٹارٹیکا اور نیوزی لینڈ ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کسی بھی قسم کے سام نہیں پائے جاتے یہ دنیا کا واحد برعظم ہے جہاں پر کوئی ٹیمزون نہیں امیلیو پالما نام کا آدمی دنیا کے سب سے آخری کنارے پر پیدا ہونے والا سب سے پہلا انسان بنا امیلیو سات جنوری 1978 کو پیدا ہوا امیلیو کی ماں ارجنٹائنا سے تھی یہ ارجنٹائنا کی طرف سے انٹارٹیکا کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش تھی جس کے لیے ارجنٹائنا نے اپنے ملک کی ایک حاملہ عورت کو انٹارٹیکا بھیجا تھا یہ جگہ کئی طرح کی پروسراریت بھی رکھتی ہے کئی ریسرچرز کا پختہ طور پر دعویٰ ہے کہ ایک وقت پر یہاں ترقی آفتہ تحزیم موجود تھی یونانی دانشور افلاتون نے بھی دو ہزار سال پہلے انٹارٹیکا کی انسانی تحزیبوں کے بارے میں لکھا جو ہمارے لیے چونکا دینے والا تھا کیونکہ ہم اکثر مانتے تھے کہ وہاں پر زندگی ممکن نہیں اس لیے یہ جان کر کچھ پرجوش انسانوں نے انٹارٹیکا کی تحزیبوں پر ریسرچ کرنی شروع کی اور وہاں جا کر کھوجبین کی تو کچھ نشانات اور حقائق ایسے سامنے آئے جو افلاتون کے اندازوں سے ہو بہو ملتے جلتے تھے اس پر کچھ ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے سالوں پہلے ہماری ہی پرانی تحزیبوں کے کچھ لوگ اس وقت یہاں پہنچے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ریسرچ سینٹرز کو چلانے والے کئی لوگ ان نشانات کو دکھا کر کوئی وہم پیدا کرنا چاہتے ہوں سچ آخر کچھ بھی ہو لیکن آج تک اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور ان سب سے اہم نیچرل الیمنٹ کی کھوج نیوکلیر ریسرچ اور کئی سینٹیفک سٹڈیز آج بھی انٹارٹیکا میں زوروں شور سے چل رہی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک شائن اور ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں آپ کا دن اچھا ہو ٹیک کیر خدا حافظ